بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو دینوں کے بیت کوب جانتا ہے اسلام علیکم کیسے ہو دوستو دوستو آپ جانتے ہیں جی میرا نام ہے زہور ڈوگر آزربیجان باقو سے اور میں آزربیجان سے ریلیٹڈ انفارمیٹیوز بناتا ہوں آج یہ ویڈیو کا ٹاپک ہے جی آزربیجان کا سٹڈی ویزا کیونکہ بہت سارے دوست ایسے ہیں جن کے مائنڈ میں یہ ہے کہ آزربیجان میں ایڈمیشن کب ہوتے ہیں سر آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آزربیجان میں دو ٹائم ایڈمیشن اوپن ہوتے ہیں فرس جو نارمل ایڈمیشن اوپن ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جی آگست اور سیپٹمبر میں کوئی بندہ اگر آگست اور سیپٹمبر میں آزربیجان میں آ کر ایڈمیشن لیتا ہے تو اس کو سال کی ٹی ارسی ملتی ہے سال سے بھی ابب ہو جاتا کیونکہ ایک مہنہ اس کا ای ویزا بھی یوز ہو جاتا ہے وہ تقریباً تیرہ مہنے یہاں پر رہ سکتا ہے اگر کوئی بندہ سیکنڈ سمیسٹر میں آ کر ایڈمیشن لے گا جیسے کہ اب جنری فروری میں دوبارہ ایڈمیشن اوپن ہوتے ہیں بہت ساری یونیورسٹیز میں وہ ان جگہوں پر ایڈمیشن اوپن ہوتے ہیں جن لوگوں نے سیپٹمبر اکتوبر میں ایڈمیشن لیا اس میں سے کچھ بھاگ ہے کچھ لوگوں نے غیرہ دیا کہ ان کے نام جو ہیں وہ انہوں نے کار دی ان کی ٹی ایر سے وغیرہ کینسل کر دی اس جگہ پہ ان کے پاس پلیسز کھالی ہو جاتی ہیں اس پہ وہ نئے لوگوں کو ایڈمیشن دیتے ہیں مختلف یونیورسٹی ہیں جس میں رسم لیگ بھی ہے وہ بھی شاید فروری میں دوبارہ سے کچھ لوگوں کو لے جو موسٹلی جس میں سارا سال ایڈمیشن اوپن رہتے ہیں وہ سر ہے ادلار یونیورسٹی وہاں پر موسٹلی ایڈمیشن اوپن رہتے ہیں ابھی بھی وہاں پر اوپن ہے تو کچھ دوست یہی سوچتے ہوں گے اگر جو دوست سیپٹمبر اور اگست میں آتا ہے ان کو فیز زیادہ دینی پڑتی ہوگی ابھی جو آئیں کہ ان کو فیز کم دینی پڑے گی ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ سال کی ہی فیز لیتے ہیں اور ایک اور بات آپ لوگوں کے لیے میں کلیئر کر دوں جو سیپٹمبر اور اگست میں آتا ہے ان کو سال کی ٹی آر سی ملتی ہے جو ابھی ایڈمیشن لیں گے کسی کو آٹھ مہینے کی کسی کے ساتھ مہینے کی کسی کو چھ مہینے کی ٹی آر سی ایسے ملے گی اکتوبر سے چیزیں سٹارٹ ہوتی ہیں یا سیپٹمبر سے کہلیں چیزیں سٹارٹ ہوتی ہیں سیپٹمبر تو سیپٹمبر بھی ہو تو ادھر سے چلتا رہتا ہے ادھر والا سیپٹمبر وہیں کھڑا رہتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ سیپٹمبر میں آتے ہو تو بارہ مہینے کی ٹی آر سی ملے گی اگر اکتوبر میں آتے ہو یا نومبر میں آتے ہو تو وہ دو مہینے کم ہو جاتی ہیں اسی طرح ابھی جن لوگ جنوری اور فروری میں ایڈمیشن لیں گے تو ان کو تقریباً یا آٹھ مہینے یا سات مہینے کی تی آر سی ملے گی یہ لوگ آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھنا ہے دوسری بات یہ بھی مائنڈ میں رکھنا ہے سٹوڈنٹ کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہے اگر کوئی دوست یہ سوچ رہا ہے کہ میں آزربیجان کی تی آر سی بنوا کر اور ایزیلی یورپ موو ہو جاؤں گا ان کے لیے بھی ڈیفیکلٹ ہے یہ ہو سکتا ہے اگر آپ اچھے سٹوڈنٹ ہو اور آزربیجان میں لینگویج میں آپ ایڈمیشن لے دو تو ان فیوچر اگر آپ یہاں سے کسی یورپین یونیورسٹی میں اپلائی کرتے ہو تو آپ کو ویزا ایزیلی مل جاتا ہے کیونکہ یہاں جو امبیسیز ہیں وہاں پر اپوائنٹمنٹ جلدی سے مل جاتی ہے یہاں پر پاکستان جیسا رش نہیں ہے اس کے علاوہ ہاں اور جو لتھوینیا کا ڈاکومنٹس بنا کر پاکستان سے لاتے ہیں ان کا ورک پرمٹ بھی ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور بھی یہاں سے ویزا نہیں دیتا آپ کو نہ تو ای ویزا پہ اور نہ ہی سٹوڈنٹ ویزا پہ اتنا ایزیلی یہاں سے ویزا ملتا ہے آپ کو یہاں سے ویزا لینے کے لیے اپنی پروپر پروفائل بنانی پڑتی ہے ٹھیک ہے دوستو اور ایڈمیشن سٹوڈنٹ کے لیے جو ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں آپ کے پاس میٹرک کی سند ہونی چاہیے آپ کو ہیپٹیٹس نہیں ہونا چاہیے آپ کو یرکان نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کو ہے تو پاکستان سے یہ آنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ یہاں پر آکر ایک کبچہ بنتا ہے وہی آپ کی میٹرک کی سند ہوتی ہے اس کے علاوہ تو تصویریں بنتی ہیں یونیورسٹی کی آپ فیس پہ کرتے ہو تو آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے یہ چھوٹا سا پرائسس ہے باقی دعا میں یاد رکھنا یونیورسٹی کی فیسز میں نے آرہی پہلے بھی بتائی ہیں ڈیفرنٹ یونیورسٹی کی ڈیفرنٹ فیسز ہے اطلاع یہ ون تھوزن ڈالر فیس ہے رسم لیگ کی سات سو ہے ادھر میرے خیال میں وہ کہتے ہیں انجا سند ہے اس کی تقریباً آٹھ سو ڈالر فیس ہے یا ٹوانٹی ایڈ مائی پہ ہے نیفت یونیورسٹی اس کی بھی تقریباً ایک ہزار سے اباو ہے ایسی ان کی فیسز ہیں باقی اس سے جو اوپر ہوتے ہیں کچھ دوست کنسلٹنسی فیس چارج کرتے ہیں اور کچھ جو دوست ہیں وہ زیادہ ہی کنسلٹنسی فیس چارج کرتے ہیں اس کے علاوہ کچھ یونیورسٹیز ہیں وہ اڈمیشن لیٹر کے پیسے لیتی ہیں کچھ یونیورسٹی اڈمیشن کے پیسے نہیں لیتی اگر آپ یہاں پر سٹوڈنٹ ویزا پہ آنا چاہتے ہو تو یہ بات آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ آپ کے پاس سٹوڈنٹ ویزا ہونا چاہیے اور کسی بھی یونیورسٹی سے ایکسیپٹنگ لیٹر یا اڈمیشن لیٹر ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس ایکسیپٹنگ لیٹر نہیں ہے تو آپ کو آزربیجان کے ائرپورٹ سے انٹری نہیں ملے گی اگر آپ کے پاس سٹوڈنٹ ویزا نہیں ہے تو یہاں پر آپ کو اڈمیشن نہیں ملے گا یہ بات آپ لوگوں نے ضرور ذہن میں رکھنی ہے دوامی یا درکھنی